اللہ نے عمران خان کو سچا ثابت کیا جو لوگ کہتے تھے کہ سائفر جھوٹا ہے ایک جھوٹا پروپگنڈا ہے آج جو امریکی آن لائن جریدہ دی انٹرسیپٹ نہیں کی جو سٹوری آئی ہے جو سٹوری بریک کی ہے اس میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ عمران خان کے اوپر جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا گیا ہے جو رجیم چینج کی گئی وہ ایک دھمکی ایک سازش کا نتیجہ تھی عمران خان کو ہٹانے کے اندر جو لوکل ہینڈلرز تھے اس وقت کے اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ان کی انکوائری ہونی جائیے اور سپیکر نیشنل اسمبلی اس وقت کے اسد کیسر اور موجودہ جو صدر مملکہ ڈاکٹر آریف علوی ہیں یہ پہلے ہی چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک آزادانہ انڈیپینڈنڈ انکوائری کمیشن کے بارے میں لکھ چکے ہیں وہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کون تھا جس نے اس دھمکی کے اوپر عمل درامت کروایا جس نے رجیم چینج سازش کو جو ہے وہ کامیاب بنایا جس میں بڑا واضح لکھا گیا ہے کہ اگر عمران خان اقتدار میں رہیں گے تو اس کا اس کے اوپر ہیڈ آن جایا جائے گا اور اگر عمران خان کو ہٹا دیا جائے گا ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو جائے گا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا ہی نہیں تھا یہ سات مارچ کی میڈنگ ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ آٹھ مارچ کو آتا ہے تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا اس سے پہلے کیسے ڈونرڈ لو انڈر سیکرٹری کو پتا چل گیا جو انہوں نے اس وقت امبیسجر پاکستان کے جو امریکہ میں تھے حسن مجید جس سے ان کا انہوں نے اظہار کیا تو لہذا یہ بہت ضروری ہے کہ جو یہاں پر لوکل ہینڈلرز سے جو کردار تھے اب ان کا کردار جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے پاکستان کے اندر پاکستان کی جو سوورینٹی کے اوپر جو سازش کی گئی ایک سٹنگ پرائم نسٹر کو سازش کر کے ہٹایا گیا جس کا فمیازہ اس نالائک آزم شہباز شریف کی شکل میں پاکستان نے بھگتا ہے سولہ مینے ملک کی ایکانومی تباہ ہو گئی مہنگائی ریکارڈ کے اوپر پہنچ گئی ریکارڈ مہنگائی ہو گئی اس ملک کی قوم کا نقصان ہوا رول آف لاہ تباہ کر دیا گیا آئین کو پیرو دولے رون دیا گیا لہذا اب اس سازش کا جو سائفر جو اب دی انٹرسیپٹ کے اندر چھپ چکا ہے اس میں جو چیزیں سامنے آ گئی ہیں اب اس کی انکوائری ہونا جو ہے وہ لازم ہو گئی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو پہلے سپیکر نیشنل اسمبلی انکوائری کے لیے لکھ کر بھیج چکے ہوئے ہیں صدر مملکہ ڈاکٹر آرے فل بھی لکھ کر بھیج چکے ہوئے ہیں لہذا چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ گزارش ہے کہ اس کے اوپر آزادانہ انکوائری انڈیپینڈنڈ انکوائری کمیشن بنایا جائے یہ ڈیمانڈ عمران خان صاحب پہلے بھی کر چکے ہیں اور اب پھر اس ڈیمانڈ کو جو ہے وہ ہم دور آ رہے ہیں اور یہ میرا اپنا بھی ویو ہے کہ یہ ایک انڈیپینڈنڈ انکوائری کمیشن چیف جسٹس آف پاکستان کے تحت بننا چاہیے جو اب اس سازش کا جو سائفر سے آیاں ہوتی ہے اس کی تحقیقات کریں اور لوکل ہینڈلرز کے کردار کو بھی جو ہے وہ سامنے لے کر رہے ہیں